دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک اور انریلیز مووی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے رکشک اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے ونود کھنا نصیر الدین شاہ سنجے دت ہیما مالنی ریکھا فراناز انوپم کھیر کلبھوشن کھرباندہ اور مہش آنن اس کے علاوہ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے مہش بھٹ اور فلم کے پروڈیوسر تھے سندیپ سیٹھی جبکہ فلم کے رائٹر تھے سورج سنیم اس کے علاوہ فلم کو میوزک دیا تھا کلیان جی آنند جی نے تو دوستو یہ بات ہے سال انیس سو ستاسی کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور بات کریں اس فلم سے جڑے دلچسپ کاسٹ اور ان کے کمبینیشن کے بارے میں تو نوڈ آوٹ رکشک کاسٹنگ وائس بہت انٹریسٹنگ فلم ہونے والی تھی اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ونود کھنا اور سنجے دت کے ساتھ نصیر الدین شاہ اس فلم کو لیڈ کرنے والے تھے اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوتا کہ یہ تینوں ورسٹائل ایکٹرز ایک دوسرے کا سامنا کس اپروچ کے ساتھ کرتے اور صرف یہی نہیں جیسا کہ یہ فلم اپنے ٹائٹل رکشک سے ایک ایکشن تھریلر کا تاثر دے رہی ہے تو یہ دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوتا کہ مہش بھٹ ان آئیکونک ایکٹرز کو کس انداز میں پیش کرتے اگر بات کریں فیمیل کاسٹ کی تو اس فلم میں بولی ووڈ کی خوبصورت اور پاپولر ایکٹرز ہیما مالینی ریکھا اور فراناز بھی نظر آنے والی تھی اور دیکھا جائے تو رکشک ایک کانٹینٹ اوری انٹیڈ ایکشن فلم ہونے والی تھی جو باکس آفس پہ بھی اسٹران کولیکشن کرنے کا ہائی پوٹینشل شو کر رہی تھی مگر انفارچونٹلی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک شوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی میکرز نے اننا آن ریزن کی وجہ سے اس فلم کو بند کر دیا اور ایسے بولی ووڈ فینس ایک دمدار ماس ایکشن فلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گئے تو دوستو رکشک مووی کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں کہ یہ مووی اگر اس ٹائم پہ پوری بن کے ریلیز ہو جاتی تو باکس آفس پہ ہٹ ہوتی سپر ہٹ ہوتی یا پھر بلاک بسٹر ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا